جی تو اب ہم یہی جو پاک لفظ ہے اس کو رواج کی طرح کا بنانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو جو ہے نہ بریک اپ آٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پکڑ کے اس لفظ کی شیپ ایسی بنائیں گے کہ یہ جیسے لیٹا ہوتا ہے نفظ کو لٹا دیا اس کے بعد ہم یہ چونکہ اب لیدہ لیدہ ہیں ان کو ہم نے بریک اپ آٹ کیا تھا تو ان سب کو ایک مرتبہ اکٹھے سریک کر لیں گے اور اس کو اس طرح ڈبلیکیٹ کر لیں گے ایک دفعہ اتنا بہت ہے ہمارے لیے اور اس کو ایک دفعہ زون کر لیتے ہیں تاکہ قریب کر کے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر سکیں تو یہ جو گرین کلر کا ہے اس کو ہم کلر تھوڑا تھا چینج کر لیتے ہیں اس کا بلو کر لیتے ہیں اور یہ بلینڈنگ آپشنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کلک کر کے اس کو کاف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پے کو کلک کر کے پے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ جو ہیں ہمارے نکتے ان کو نکتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاف اس کے اوپر آتا ہے یہ کاف اس کے اوپر جو ہے نا نہیں آرہا تو دیکھیں یہ پے کو اوپر کریں گے تو یہ پے اس کے اوپر آ رہا ہے کاف کے تو کاف کو اوپر کریں گے تو کاف اوپر آ جائے گا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اس کی بلینڈنگ آپشنز ختم کر کے تو پے کو اور کاف کو پے الف پا اور جو کاف ہے اس کو ہم ویلڈ کر کے اکٹھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں دونوں کو اکٹھا ہی بلینڈ کر دیا اب یہ جو نکتے ہیں ان کو اوپر لے آتے ہیں تاکہ نکتے بھی اوپر آ جائیں اور اصل شکل جو ہے وہ لفظ کی تیار ہو جائے اب دیکھیں یہ سب علید علید ہیں یہ پے الف پا اور یہ نکتے سب علید علید ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بریک اپارٹ کرنا ہے بریک بلینڈ کروپ اپارٹ اس کی کنٹرول کے اسے بھی کیا جا سکتا ہے کنٹرول کے کیا ٹھیک ہے اس کو بھی کنٹرول کے کر دیا اسے کیا ہوگا کہ یہ جتنی بھی لیئرز تھیں یہ ساری علید علیدہ علیدہ ہو گئیں اور اس میں جو سب سے اوپر والی لیئرز ہیں یہ علیدہ ہو گئی ٹھیک ہے نیچے والی لیئرز علیدہ غروپ میں ہیں اور اوپر والی لیئر علیدہ ڈیلیٹ کر دیں گے بہرحال اس کو ہم پہلے کام اپنا مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کو اینڈ والی لیئر کو بھی ڈیلیٹ کریں گے یہ اوپر والی جو لیئر ہیں ان کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ علیہ دا سے کلر رہیں گا اور کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے اس کو بھی یارو کر کے اور جو اپر لیئر ہے اس کو اچھا یہ اس کو ابھی ہم نے بریک اپارٹ نہیں کیا یہ بریک اپارٹ کرنے کے بعد ہم اوپر والی کا کلر ریڈ کر لیتے ہیں اور نیچے والی کا کلر کلر اس لیے ڈیفرنٹ کر رہا ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کا غلطی کا شائبہ نہ رہے ٹھیک ہے اب یہ نیچے جو اس میں بلو کلر آ رہا ہے نیچے یہ والا اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بعد میں ڈیسٹرب نہ کریں ٹھیک ہے جی یہ تینوں ہم ختم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اس شیپ میں یہ پاک دکھا گیا اب ہم اس کو 3 ڈی شیپ دیں گے ویسے تو یہ 3 ڈی بن گیا لیکن جو اس میں شیڈز وگرہ ہیں وہ ساری اس میں نہیں ہیں تو وہ ہم اب لگائیں گے اس پہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ییلو کلر ہے اس کو ہم یہاں سے انگروپ کر دیں گے انگروپ آل آبجیکٹ یہ دیکھیں انگروپ کر کے اس کو ہم یہاں سے ویلڈ کر دیں گے anyway اگر ٹھیک ہے جو نکتے ہیں اس کو بھی انگروپ کر کے ویلڈ کر دیں گے اس کو بھی انگروپ کریں گے اور match کر دیں گے اس کو بھی انگروپ کریں گے اور wirڈ کر دیں گے لکھا ہوا اس کو ہن نے انگروپ کر کے ویل کر دیا اب ہم اس کے اندر ایفیکٹ لگاتے ہیں میں کلرز پہ جاتا ہوں یاد رکھی یہ اڈوب کورل ایکس سیون ہے اس میں تھوڑا سا کلر فیل کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا کیونکہ وہ جو ہے طریقہ کار جو کورل را ایکس ٹو میں ہے یا سوری ٹویل میں ہے یا تھرٹین فورٹین فیفٹین میں ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا اڈوب فوٹو شاپ کی طرح کا بنا دیا کورل ایکس سیون جو ہے تھوڑا سا طریقہ کار چینج کر گئے بارال ہم اس کو اس کے اندر شیڈز لگانے شروع کرتے ہیں اس میں ہم شیڈز اس طرح لگائیں گے زیادہ سی اس کو بنا کر ٹھیک ہے اور اس کو ہم جس وقت ہم اس کو کلر لگائیں گے تو اس میں آپشن چکے ہے اس کو میں فیلال اوکے کرتا ہوں اور اس کو میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ریواج کا جو لفظ ہے اس میں جو کلر لگیں ہم یہ ہی کلر جس میں اپلائی کرتے ہیں یہ اس پہ کلک کر کے اور اس پہ کلک کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلر پکر ہے تو اس کے ساتھ ہم کلر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہی کلر لگنا ہے سب میں اس لیے ان سب کو ہم کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جن کو ہم نے ایک ہی کلر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ لاکر اور یہ آئی ڈروپر سے ہم اس کے اندر کلر لگا لیتے ہیں اور باقی میں جتنے بھی ہیں ان سب میں ہم نے کلر لگانا ہے یہ والا یہ والا کلر لگے گا ٹھیک ہے تو ہم اس پہ یہ کلر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کلر لگانے کے بعد ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک کر دیا اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ والا کلر لگ گیا اب یہ سیم کلر جو ہے اس کے نیچے بھی ییلو شیڈ آ رہی ہے یہ میرا خیال ہے ہم اس کو بریڈ کر دیں کیونکہ یہ والمیتے تنگ کرے گی یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی تھی اچھا یہ ہم جو یہ جو ہیں اس کے نکتے جو ہیں ان میں بھی یہی کلر کریں گے تو اس کو آلٹ ای ایم کر کے فل اوکے اور اس پہ کلک کریں گے تو سیم کلر اس نکتے کے اندر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ نکتوں میں بھی سیم کلر آ گیا اب یہ تھوڑا سا آپ اس میں خیال کر لیں کہ یہ نکتوں میں جو کلر آیا ہے یہ بہت زیادہ اوبر لگ رہا ہے مثلا اس میں وہ شیڈز جو ہے وہ بہت زیادہ اوبر آ رہی ہیں اس لیے اس کو تھوڑا سیلیکٹ کر کے دینوں کو تو اس شیڈز کو ذرا کھلا کھلا کر لیں ان کو کچھ بیچ میں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھیں اس کو تھوڑا قریب کیا اور یہ دیکھیں یہ ان دونوں کو بھی ملکہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ نکتوں کی جو شیڈ ہے وہ بہت زیادہ اوبر نہ ہو ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کرتے ہیں ایک شیڈ میرا خیال ہے ایک شیڈ اور لگا لیتے ہیں اس میں نکتوں میں بھی سینٹر میں جو ہے نا وہ لائٹ کلر کی شیڈ آئے گی تو وہ زیادہ اچھی لگے گی ٹھیک ہے جی یہ نا جی اس میں سینٹر میں ہم نے لائٹ شیڈ لگا دی اور باقی سائیڈز پہ جو ہے وہ کلر دوسرا ہے ٹھیک ہے جی اوکے کیا جی اس کو اور اس کو دیکھیں ہم نکتوں میں بھی بہت شیڈ آگئی اب دیکھیں ہمارے پاس جو آگے ہیں یہ ان کے اوپر ہم ییلو کلر کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ییلو کلر ہے یہ ییلو کلر ہم نے اس پہ کر دیا اور دیکھیں یہ یہاں پر اس میں آپ رواز میں دیکھیں گے تو آؤٹلائن بھی ہے بلیک کلر کی آؤٹلائن ہے تو ہم اس کو بلیک آؤٹلائن لگائیں گے لیکن وہ بلیک آؤٹلائن سب کو لگانی ہوگی ٹھیک ہے بلیک آؤٹلائن سب ہی کو لگائیں گے یہ جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں سب کو بلیک آؤٹلائن لگے گی تو ہی ان کا جو ہے مییرمنٹ برابر رہے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے سوری کہ ہم اس کو ایف ٹویلو کر کے بھی پہلے ہم اس کو بلیک آٹلائن لکھاتے ہیں اور ایف ٹویلف کے ساتھ ہم اس آٹلائن کی جو موٹائی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو پوائنٹ زیرو ون کر دیتے ہیں ان چیز میں اور یہ کر دیتے ہیں بہائنڈ فیل اور اوکے کر دیتے ہیں یہ سب کو لگ گئی تو یہ اچھی لگ رہی ہے اب ہمارے پاس جو یہ اوبجیکٹس ہیں ان میں ہم نے دیکھیں یہ آپ اس میں دیکھیں گے یہ ریب آج میں آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا امباس ہے ابرا ہوا ہے تھوڑا سا لیکن ہمارا بلکل فلیٹ ہے اس کو تھوڑا سا امباس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم اس کو اجازہ کرتے ہیں سب کو یہ دیکھیں ان سب کو سریکٹ کر کے اوپر والوں کو اور ادھر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں ڈروپ ادھر ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں آہ سوری آدھ نہیں آرہا ڈوپلی کیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اب یہ جو لائن والا ہے اس کو ہم ڈروپ شیڈو لگاتے ہیں اس کو اندر سے ہم نے فل ختم کر دیا کلر ختم کر دیا آؤٹلائن ہے اس کے اوپر یہ ڈروپ شیڈو لگائیں گے اس کو ملٹیپل نارمل سے نارمل کریں گے اس کا کلر ہم تھوڑا سا ییلو سے تیز کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ ڈروپ شیڈو اچھی لگے ٹھیک ہے جی یہ اورنج کے قریب کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ جو ڈروپ شیڈو ہے وہ اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ہم آٹ کر لیتے ہیں اس کو زیادہ کر دیتے ہیں ہنڈرڈ اور اس کو آؤٹ سائیڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ زیادہ ہو گئی بہت زیادہ ہو گئی تو اس کے لیے کیا ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں گے ٹھیک ہے فور کیا اتنی بہت ہے اور یہی جو سیم ہے اسی طرح کی ہم ڈروپ شیڈو یہ نکتوں کے اندر بھی بنائیں گے نکتے کے لیے داہر ہے ایک ہی بنا لیں گے تو وہ بھی کافی ہوگی اس نکتے میں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے وہ بھی وہ یہی کلر ہم لگائیں گے اورنج یہ ذر سے اس کو نارمل کریں گے اور اس کا کلر اورنج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آؤٹ سائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کم کر کے اور اس کو زیادہ کر کے تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا نکتہ چونکہ یہ قریب سا چھوٹا تھا اس لیے وہ شیڈو زیادہ بن نہیں رہی اس کو تھوڑا سا ہم بڑھا لیتے ہیں تک کہ شیڈو پھیل جائے بیسے بھی ہم نے شاید اس کا کلر زیادہ تیز کر دیا ہے تو کلر ہم اس کا تھوڑا سا لائٹ کر لیتے ہیں کلر یہاں سے ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اس کا اور اس کو ییلو ٹون پر لے کے جاتے ہیں پھڑا سا ییلو ٹون پر آئے گا تو کلر آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کلر ییلو ٹون پر آ گیا اوکے کیا جی اور اس کو اب ہم بیسے میرا خیال ہے یہاں سے ہم کلر چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا کلر لگایا اس پر ہوں یہ ہے جی ہم کی فورٹی ون اور وان ہنڈرڈڈڈڈ یہاں پہ بھی ہم فورٹی ون اور وان ہنڈرڈڈڈڈڈڈ ہی کر دیتے ہیں تاکہ کلر میں فرق نہیں آئے جب پرنٹنگ ہو تو کلر میں فرق نہیں آئے اب یہ جو ہم نے ڈراؤپ شیڈو آؤٹلائن کی بنای ہے اس کو ہم بریک ڈراؤپ شیڈو کرتے ہیں یہاں سے بھی بریک ڈراؤپ شیڈو کر لی ٹھیک ہے اور اور بریک ڈراب شیڈو کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ڈراب شیڈو تھی اس کو سیلیکٹ کر کے یہ کاف کے اوپر لاکے سینٹر اور ایکول کریں گے سی اور ای یہ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر آگے اس کو ہم اس کے اندر سیٹ کریں گے کاف اور پی ایلیف پار کے اندر اس کو چکے سیکٹ کرنا ہے تو شیفٹ پیج ڈاؤن کے ساتھ ہم اس کو بیک سیٹ پہ لے کے جا کے اس پہ رائٹ ہینڈ سائٹ کلک کر کے پاور کلک پہ انسائٹ کر کے تو پی ایلیف پار اس کے اندر اس کو ہم سیٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح نکتوں کی جو بیکس جو ہے یہ شیڈو اسی طرح یہ بھی سیٹ کی جائے گی ہم اس کو تین کافیز کر لیتے ہیں اس کی اور اس کو بھی اس کے اندر ایک اس میں سیٹ ہوگی ایک اس میں سیٹ ہوگی اور ایک اس میں سیٹ ہوگی اس کو ہم بیک سیٹ پر لے کے جاتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائٹ کلک کر کے پاور کلک اس کے اندر پاور کلک اس کو بھی پیج شیفٹ پیج ڈاؤن کریں گے لیکنکہ بیک سیٹ پہ لے کے جا کے بیک سائٹ پیسر میں لے کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہاں سے اگر ڈائریکٹ پاور کلپ کریں گے تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو بیک سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور پھر اس کو پاور کلپ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ پاور کلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ شیڈو لگ گئی تھوڑی سی یہ شیڈو ہم سے تیز ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو نارمل بھی کر سکتے ہیں اس میں ایڈٹ میں جا کے آر گرپ میں اس کا کلر تھوڑا سا ہم اس میں تھوڑا سا ییلو مکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ لائٹ ہو گئے یہ دیکھیا کافی فرق پڑ گیا اس کو بھی کنٹرول آر کر تھوڑا سا لائٹ ہی کرنا پڑے گا سوری اس میں ییلو مکس کر دیا تھوڑا سا اسی کلر کوڈنگ چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ ہمیں کرنا پڑے گا دارک کیونکہ جوڑا لائٹ ہو گیا تھا اس کی کلر کوڈنگ ہے جی تھرٹی فور ون ہنڈرڈ تو باقیوں کی بھی جو ہے نا وہ تھرٹی فور ون ہنڈرڈ ہی کر دیتے ہیں اس کو تھرٹی فور کر دیتے ہیں اور اکے کرتے ہیں اور باہر جا کے اس میں بھی تھرٹی فور کر دیتے ہیں یہاں پر ایک چیز جو میں بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے پاور کلپ کے اندر انٹر ہو رہا ہوں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو کلک کر کے تو کنٹرول دبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پاور کلپ میں انٹر ہو جائیں گے یہ اس کو دبائیں گے تو سٹاپ ایڈیٹنگ کانٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر آپ ڈائریکٹ یہ تو ڈائریکٹ تھا اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ کلک کر کے اس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو ایڈیٹ پاور کلپ کریں گے اس کے اندر چلے جائیں گے تو اس کی چیننگ ہو گئی اب یہ ہمارے پاس لفظ جو ہے نا یہ ویسا بن گیا اس کو ہم ڈیلیڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس اہمی اضافی چیز ہے ٹھیک ہے یہ ایک اضافی لفظ جو ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مطلب کرنے والی ایک تو اس کی آوٹلائن تھوڑی بوٹی کریں گے ایف ٹویلڈ کر کے اس کی آوٹلائن جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ زیرو وان فور کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو گروپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں اس کے نیچے وہ ڈراب شیڈو ایک نظر آ رہی ہے آپ کو شیشے کی طرح کی جیسے اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس جو ہم نے بنایا ہے اس کی ایک ڈراب شیڈو کریئیٹ کریں گے وہ ڈراب شیڈو ہمارے بعد میں کام آئے گی اس کو ہم میڈل کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تھکنس زیادہ کر کے اور اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تقریباً تین بہت ہے یہ نہیں چار بہت ہے ٹھیک ہے اور اس کو نارمل کرتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ ہم بلیک فل بلیک کر دیتے ہیں اوکی کیا اب اس کو بھی یہ جو ڈراب شیڈو بھی میں نے بنائی ہے یہ اس کو بھی میں بریک ڈراب شیڈو کر لیتا ہوں لفظ سے علیدہ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں یہ ادھر علیدہ سے یہ نیچے اس کے ڈراب شیڈو آ رہی ہے اب یہ جو لفظ ہم نے بنایا تھا اس کو ہم ایک ڈبلیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم اس کے اوپر سیٹ کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا اوپر والے کو رہنے دیتے ہیں نیچے والے کو جو ہے نا ہم بٹ مپ میں کرتے ہیں اس کو ٹو ہنڈر بہت آئی ہے ٹھیک ہے اوکے جا رہتے ہیں اس کو یہ بٹ مپ میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہ جو اوپر والا تھا نا ہمارے پاس اس کے نیچے یہ ڈراب شیڈو لائیں گے دیکھیں اس ڈراب شیڈو کو سوری یہ لفظ اوپر جلا گیا تھا اس ڈراب شیڈو کو اس کے نیچے رکھیں گے تھوڑا سا نیچے نظر آئے ڈراب شیڈو ٹھیک ہے اب جس کو ہم نے بٹ مپ کیا یہ جو ہے اس کو ہم نے بٹ مپ کیا اب اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کر کے ہم اس کو بلکل پیج ڈاؤن کر کے بیک سائٹ پر لے جاتے ہیں اور اس کے نیچے اس کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا اکس لگے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں یہ اب اس کا اکس بن گیا ٹھیک ہے اب یہ تقریبا ہمارے پاس یہ جو لفظ ہے یہ تیار ہے اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے یہ دیکھیں یہ حمدان لکھا ہوا ہے یہ بھی چیز اس نے یہی بنائی ہے صرف اس میں کیا کیا ہے اس نے کہ یہ جو ہے نا یہ تو پاک لکھا ہے اس کو ہم مگر یہاں پر رکھ کے اس کو ڈبلیگٹ کر دیتے ہیں تو یہ وہی چیز جو سیم وہی چیز جو ہے تو کریئٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے درمیان میں اس نے کیا کیا ہے اسی کو اگر ڈبلیگٹ کر کے یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اچھی لیئر بن گئی یہ دیکھیں آپ اس کے درمیان میں دیکھیں یہ لائن بن گئی اور یہی چیز اس نے یہاں پر بھی بنائی ہے دیکھیں اب یہ لفظ کی گریس بھی زیادہ ہو گئی اور یہ سینڈوچ ٹائپ لفظ بن گیا اور اس کے نیچے یہ شیڈو بھی آ گیا اور اس کو ہم آپ گروپ کرتے ہیں اس کو گروپ کر کے تو اس کے پیچھے آپ جو بیگرونڈ لگانا چاہ رہے ہیں وہ لگا لیں ٹھیک ہے بیگرونڈ لگاتے ہیں ریڈ لگا لیتے ہیں بیگرونڈ اور اس نے ویسے جو کلر لگایا ہے وہ بھی اچھا ہے ہم اس کو ریڈ لگاتے ہیں بلکہ ریڈ کو شیڈ دیتے ہیں دیکھیں اس کو ہم راؤنڈ شیڈ دیتے ہیں ملجنٹا ہنڈر پرسنٹ اور ییلو ہنڈر پرسنٹ کر کے ریڈ ہو جائے اور یہ والا کلر جو ہے ہم تھوڑا سا تیز کر لیتے ہیں کیونکہ ریڈ ہی ہے اس میں تھوڑا سا بلیک مکس کرتے ہیں تو وہ اچھی شیڈ بن گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لفظ ہمارے پاس بن گیا پاک اور اس کے بعد یہ اس نے شاپنگ سینٹر لکھا ہے ہمارے پاس بھی لفظ ہے رشتہ سینٹر یہ دیکھیں یہ لفظ ہے ہمارے پاس رشتہ سینٹر ہم اس لفظ کو یوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ پرچھا کر کے تاکہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوا خوبصورت بھی لگے ٹھیک ہے تو اس کو رشتہ سینٹر لگا کے اور اس کو ہم نے اس نے اس کو آؤٹلائن دی ہے پہلے ایف ٹویلپ کر کے اس کو ہلکی ایسی آؤٹلائن دیتے ہیں پوائنٹ زیرو وان فور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں بہائنڈ فل اور اکے کرتے ہیں تو آؤٹلائن کے کلر بلیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس کو کلر کرتے ہیں اس کا اندر بھی بلیک کر کے تو لبلیکیٹ کر کے تو اس کو اندر سے وائٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس رشتہ سینٹر بھی آ گیا یہ ہمارا لفظ پاک رشتہ سینٹر یہ نکمل ہو گیا ٹھیک ہے یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو دو تین مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی اچھا اب ایک چیز یہاں پر اور ہے اس نے یہ تیتری لگائی ہے تیتری بھی آپ لگا سکتے ہیں پی این جی فائلز آپ کو مل جاتی ہیں نیٹ سے تو یہ اس نے شائن بھی ہے دیکھیں اس کے اندر شائن لگائی ہے تو میں آپ کو شائن بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم ایک باکس بناتے ہیں یہ اس کو ہم اس شیپ میں کر کے تو تو یہ اس کو بلکل اس شیپ میں لاکے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بلیک میں نے کر دیا اس کو اور یہ اس کو اس طرح کر دیا اور اس کو اس کو سیلیکٹ کر کے دونوں کو دوبارہ سے اس کو ایسے کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک کسن کی شائن بھی دیار ہو گئی ٹھیک ہے اس شائن کو آپ بنا کے یوز کر سکتے جزئے مرضی دیکھیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو ہے نا میں اس کو ایک راؤنڈ دے کر ببل اور اس کو میں آٹر گلو دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں دے لیتا ہوں ڈائریکٹ آٹر گلو اس کو اور اس کو جو ہے وائٹ کلر کر کے یہاں سے نارمل کر دیا اور یہاں سے آٹسائیڈ کر دیا تاکہ اور اس کو زیادہ کر دیا اس کو چیک کر لیتے ہیں کتنا زیادہ ہوگیا زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی کم کرنا پڑے گا تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی رہے اور اس کو ڈراؤپ شیڈو کر کے اس کو کلر وائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے سینٹر میں سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے شائن ہی بن جائے ٹھیک ہے اب اس شائن کو ہم کسی بھی جگہ پر یوٹیلائز کریں یہ دیکھیں یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھی لگے کارنرز پہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے در نکھتوں کو اس کا سب راؤنڈ سرکل ہے وہ ہمارے سے تھوڑا سا زیادہ بن گیا اس کو ہم راؤنڈ سرکل کو جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹرب نہ کرے جل جو یہ ابھی یہ تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم چھوٹا کر لیا اور یہ ہمارے پاس ہمارا لفظ مکمل ہو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہوگی تو پھر آپ کو بتا دوں گا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو ویسے ٹرائی کریں ایک مرتبہ بنائیں اس کو دوبارہ سے آپ خود بھی دو تین مرتبہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بڑی اچھی چیز بن جائے گی کیونکہ یہ جو دوسرا ہے نا یہ جو رواج لکھا ہے یہ اڈوب الیسٹریٹر میں بنا ہے اور اس کے اڈوب الیسٹریٹر کے اوپر بھی ایک پلگ ان ہے اس کا نام ہے کے پی ٹی کر کے کچھ نام ہے اس کا تو وہ پلگ ان سے یہ بنتا ہے تو وہ پلگ ان میرے پاس ہے تو صحیح میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کیا لیکن وہ چلا نہیں ہے مجھ سے اس کے لئے بڑی معذرت ہے تو میں نے آپ کو کورل میں ہی بتا دیا کہ یہ کیسے بنتا ہے کیسے اس کو سیٹنگ کرنی ہے اور کیا بنانا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا امید ہے کہ اس کی سمجھ عادل ہوگی تینکیو گئی اللہ حافظ